ماشاء اللہ بھئی ماشاء ہنڈے دو سور ویگے کیا زمانہ آگیا ہے اب مرگی کری میں نے تو خیر ہی نہیں دیا تھا آپ سے پیسے لے رہے ہیں السلام علیکم میں ہوں آمیر ایرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمارے ساتھ میت کرتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیلی توافق کے ساتھ ہوں گے تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں ڈی شروع لیکن ویلاغ شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب ٹھوک دو تاکہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو اور بنا سکے اور سبسکرائب ٹھوکنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ربا دیں تاکہ دستی سے دستی آپ تو ویڈیو ملتی رہیں اب میں کرنے لگا ہوں انڈے وائل کچھ سمنڈے ڈال دیا ہوئے اور کچھ میں انڈے سمنڈ ڈالنے لگا ہوں کہ آج کو جا ناشتہ ہے وہ میرے ساتھیوں کی فرمائش پر وائل ایک کا ناشتہ کیا جائے گا انشاءاللہ تو جب تک میں انڈے وائل کر رہا ہوں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کریں انڈے وائل ہونے کے لئے لگتی ہیں لیکن گیس اتنی کم ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ ہمارا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا خیر گزارہ کرنا پڑے گیس کم ہے جس کی وجہ سے انڈے وائل بہت سلو ہو رہے ہیں ناشتہ کرنا کے بعد وہی روز کے معمول کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے آرام کیا آرام کرنا کے بعد ہمیں لگا تھا نہانے تو لائٹ ہی نہیں ہے اور گزر بھی اس وقت کام نہیں کر رہا ہے تو اب لائٹ کا ویٹ اور لائٹ آئے تو نہائے یا پھر گیس آجائے تو گزر سے لیں تب نہائے تب تک کیا کریں سوچ رہیں گے کہ تب تک کیا کریں بان آور لیٹر الحمدللہ نحا کے فرش ہو چکا ہوں اور ابھی تیاری ہو جائے زہر کی نماز کی ابھی تقریباً بجہ ہے سوہ ایک اور زہر کی نماز ہے وہ دو بجے ہے اور آج ہمارا یہاں مدنی مسجد بہلانی میں تیسرا دین اور آخری دین ہے تو ہو سکے انشاءاللہ کل صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں تو جو بھی ایکٹیوٹیز ہمیں آپ کو بتاتا رہے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ فلاحہ تو وہ ابھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے دوپہر کا دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر میں کسی سرتی بڑھتی ہے سب کو پتے ہیں بریانی اور بریانی کے ساتھ بوتل علاوہ سے نہیں تھا تو وہ پیالی کے اندر بوتل ڈالی ہوئی ہے یہ ہمارا دوپہر کا کھانا ہوئی ہے کھانا میں نے کھالیا ہے وہ الحمدللہ بڑا نسز کھانا تھا بڑا ہزا پڑس کیوں ساتھیوں کھانا کھانا بڑا دبس اور اب ہماری باری آگے چائے بنانے کی آہا ہاں بڑا سواد آ رہا چاہے ہیں تو ہمارے میر صاحب ہیں میں نام نہیں لوں گا ان کا کیونکہ وہ منع کر رہے ہیں تو چائے بنا رہے ہیں بڑی زبردست دود پتی ماشاءاللہ بیج یہ ہمارے میر صاحب سٹائل سے دود ڈال رہے ہیں جیکی چنوالا ماشاءاللہ بیج ماشاءاللہ یہ ہماری جو چائے کا رنگ ہے تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے دودھ پتی بنی ہے دودھ پتی یہ کمال پتی بنی ہے کمال پتی بنی ہے انشاءاللہ بیر کا کھانا کھانے کے بعد ہم اتنے بیزی ہو گئے تھے اتنی بیزی ہو گئے تھے کیونکہ آج ہمارا آخری دن ہے آخری دن کی وجہ سے کہیں دوست ہمیں ملنے آ رہے تھے اور کیونکہ جیسے ہم جماعت میں آئے ہیں تو ہمارا بھی کم از کم یہ فرض اور یہ کام بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں تیار کرنے کے لوگ جماعت کے لئے نکلے تقریباً پانچے ساتھی تیار تھے اور صرف تین چار کو یا دو تین گوروں کو تیار کرنا تھا جس کی وجہ سے آج کا دن ہمارا سارا ہی دی مصروفت میں گزرا جس کی وجہ سے میں ولاک کو ابھی اس وقت کنٹینو کر رہا ہوں اور اس وقت رات کے تقریباً نو بچ چکے ہیں اور رات کا ہمنا کھانا کھا لیا ہوا ہے نونی تقریباً دس بجنے والے ابھی ہم رات کا کھانا کھا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ رات کے چائے بے تیار کر رہے ہیں تو رات کے ریفرشمنٹ کے ساتھ ابھی ہم تقریباً کچھ دیر میں سو جائیں گے اور صبح انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ایک دو تقاضے ہیں ایک دو کام ہیں وہ کرنے کے بعد ہم اپنے گھر کے لئے نکلیں گے انشاءاللہ آج کی آخری رات دوستوں کے ساتھ چاکلٹ چائے کیسے ہیں چاکلٹ والی تو آج ہمارے دوست نے چائے بنائی ہے چاکلٹ والی تو دیکھتے ہیں چاکلٹ والی چائے کیسی بنائی ہے سارے ساتھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ادھر آج تو ریفرشمنٹ میں ہم نے آج منگفلیاں مگوائی ہیں تو چائے ہیں اور ہمارے پاس کچھ برگر ہیں دوستوں نے کہا کہ جو ہم نے پیسے کٹھے کی تھی یہاں آکر وہ پیسے بچ رہتے ہیں بہت زیادہ تو دوستوں نے کہا آج کچھ ریفرشمنٹ اچھی ہو جائے کچھ کھانے پینے میں تو اللہ مزہ آ جائے تو یہی مزہ آتا ہے جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں جو ہمیں اچھی ہو جاتی ہے اب آئے ہیں کٹیل بھی سینگی کھاپی بھی رہے ہیں اور اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں کام شام بھی ہو رہا کھاپی بھی ہو رہا ہے ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک سین دکھا دوں کہ ہم سوتے کہاں تھے تو میں آپ کو اس سین دکھاتا ہوں یہ ہمارے بستر لگے ہوئے تو کچھ بستر یہاں لگتے ہیں کچھ بستروان لگاتے ہیں کچھ یہاں لگی ہیں میرا یہاں لگا ہوا ہے اب دوست ہی باہر ہیں وہ آ کے یہاں لگا لیں گے مطلب ہم سات آٹھ جنے یہ ہی سوتے ہیں آج ہمارا مدنی مسجد بیلانی میں آخری دن ہے مطلب کہ آج ہمارا تیسرا دن ہے اور آج ہم نے نکلنا ہے تین دن ہو چکے سمجھو کہ ہمارا چوتھا دن سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم بیٹ کر رہے ہیں چائے کا چائے جو مچھولے کو پڑھ رکھی ہے لیکن گیس نہیں ہے جس کی وجہ سے چائے کو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی جل رہے ہیں اتنی گیس ہے اس گیس پر ہم چائے پکا رہے ہیں چائے پکانے کے بعد ہم نے ناشتہ کرنا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے نکل جانے بہنانی سے میراپور کا تقریبا پانچ سے چھے کلومیٹر کا سفر ہے جو ہم پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ میں تیار کریں گے اس کے بعد جائیں گے اس کے بعد جائیں گے ہم اپنی مقامی مسجد سے جہاں سے ہم آئے تھے تو ابھی واپسے کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور ناشتہ بچتہ کرنے کے بعد ہم نے کچھ کام وام کیے تھے کچھ مسائل حل کی ہیں اس کے بعد ہم سب کی تیاری ہیں اور اب ہم نکلنے لگے ہیں مہرابور کے لئے سارے دوستوں ہیں وہ سڑک پہ آکر بیٹھ گئے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ سب اب بیٹھ ہو رہا ہے گاڑی کا گاڑی آئے اور ہم سوار ہوں میرے خیال میں گاڑی میرے پچھے آ چکی ہے تقریباً کریب آ چکی ہے بیٹھو 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 جلدی کرو جلدی جلدی آجو 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 اندر رجھو ہے بابا کنیٹر بار بھی اندر رجھاں امین بہتا ہے سواری ہے ہم اسے داری اور آقار اپنی مقامی مسئلے تم سوار ہوتا ہے بجو اندر رجھ خلال میں آیاphere بھائی 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 والد خلال میں آبیای دیỗi اس میں خلائے ہوا SECíciaی اور اللہ کے فضل سے گھر پاہنچ چکے ہیں اور پہنچنے کے بعد آکر میں نے نہ آدھو کے ناشتہ بارشتہ کیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد جاؤ گا ہم اپنے کام سے مطلب کاروبار سے بہت اچھے تین دن گزرے اور بہت اچھا ہی محول تھا بڑا زبردست دوستانہ محول تھا جہاں گئے تھے وہاں بھی ایک محول بنا ہوا تھا جہاں اور جو گئے تھے وہ بھی بڑے اچھے ساتھی تھے الحمدللہ خیر آج کا ویلاغ کرتے ہیں یہی پہ ختم امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا ویلاغ آپ کو بہت پسند آئے ہوگا ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویلاغ کے ساتھ بہت جلتے تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ